موسیقی جی سلام علیکم میرا درم داکٹر ساجد علیہ میں اسسیسٹنٹ پر فیزر کاڈیک الیکٹرو فیزولوجی نائی سی ویڈی میں کام کر رہا ہوں اس میسیج کا مقصد کیونکہ ہر سال فروری میں ہارٹ ہوئی نیس پر ایک ویک ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں ہارٹ فیلیر پر ایک میسیج دینا تھا ہارٹ فیلیر میں عام زبان میں بتا دوں کہ جب دل کے پتھے اتنے کمزور ہو جائے جو دل کا کام ہے کون کی روانگی جو پوری جسم کو پہنچانا ہوتی ہے وہ کم ہو جائے اور پیشنٹ کو کافی سارے سیمٹم شروع ہو جائے اس کو ہارٹ فیلیر کہتے ہیں بیسیکل دو تین کامن سیمٹمز ہوتے ہیں جیسے کہ ایزی فٹیگویلٹی آدمی جو بار بار تھوڑی ایکٹیویٹی کے بعد تھک جاتا ہے یا شاٹا بریت جیسے سانس لینے میں دشواری یا پاؤں کا سوچ جانا یہ دو تین مین سیمٹمز ہیں ہارٹ فیلیر کے اس کی بیسیک وجوات کی ہوتی جو اس کا ریزن ہے جیسے کہ کوئی ہارٹ پیشنس ہیں مثلاً اس کی کوئی شرعہ نے بلاکی جائے یا کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا یہ اس کا مین ریزن ہے اور اس کے علاوہ انکنٹرول ڈیابیٹیز یا شگر جسے کہتے ہیں یا موٹا پا یہ سب آپ کو ہارٹ فیلیر کی طرف لے جا سکتی ہیں ایک دفعہ ہارٹ فیلیر ہو گیا تو وہ اتنا پیچیدہ عمل ہے کیونکہ اس کی کامپلکیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کا اورال پروگنوسس بلکل کم ہو جاتا ہے اس میسیج کا مقصد یہ ہے کہ جو مین مین اس کے قاضے سے اس پر اگر آپ اچھا کنٹرول رکھیں گے تو ہم اس ہارٹ فیلیر سے بچ سکتے ہیں جو مین ٹریٹمنٹ اس کی جو ہوتی ہے وہ آپ کی لائف سٹائل منیجمنٹ ہے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے ہم پیشنس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ اپنا ڈیلی ویٹ لکھیں کیونکہ ایک دفعہ ہارٹ فیلیر آر پیشنس کو ایک دم سے اگر ایک اپنے میں چار کلو یا ایک دن میں ایک کلو سے زیادہ اس کا ویٹ اس کو نوٹس میں آرہا ہے کہ اس کا بڑھ رہا ہے پیشلے دن سے تو فوراں اپنے ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے کہ میرا ویٹ بارڈ ہے ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنا جو سالٹ اور واتر انٹیک ہے وہ کم سے کم رکھیں عموماً ڈیلیٹر سے زیادہ نہیں دینا ہوتا اور نمک جو ایڈیٹ سالٹ ہے وہ آپ میں منع کرنا ہوتی ہے اگر کوئی پیشنٹ سموکنگ کر رہا ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں بھائی سموکنگ بند کرنے کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو ہرٹ فیلیر ورس کر سکتے ہیں اس کی جو پیچید گیا ہیں جیسے ہرٹ فیلیر ایک آدمی ایک پیشنٹ کو ہو گیا تو اس کو مختلف اردمیاس یا اندل کی بے ترتیب دھڑکن ہو سکتے ہیں جو خوزانہ کارسہ پیشنٹ کی اچانک عموات کا بھی سبب بن سکتے ہیں ٹریٹمنٹ میں ایک تو میں نے آپ کو لائیسٹیل بتا دیا اور دوسری جو میڈیسن اس کی تین چار میڈیسن ہیں وہ پراپر لینی ہوتی ہے ٹائن سے اور خوزانہ کارسہ اگر کوئی ایڈوانس ہرٹ فیلیر ہو گیا تو اس میں ڈوائسز آتی ہیں جیسے جسے سی آر ٹی کہتے ہیں یا آئی سی ڈی کہتے ہیں وہ کافی مدد دے سکتے ہیں جو سرڈن کارڈک دے تھے یا اچانک اپنے دل کی وجہ سے جو عموات ہے اس کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے اس میسیج ہے مقصد یہ آپ اپنا لائیسٹیل اس کو چینج رکھیں ہلڈی لائیسٹیل اپنا ہے اپنا زیادہ زیادہ خیال رکھیں شکریہ